اسلام علیکم طرح ناظرین میں رضیہ مسود ایزے چیئر پرسن آر ایم ڈی ایف رضیہ مسود ڈیویلپمنٹ فانڈیشن آپ سے مخاطب ہوں آج جو میرا ویڈیو پیغام ہیں وہ جنوبی وزیرستان میں جنگلی زیتون کے حوالے سے ہیں وزیرستان بھی جنگلی زیتون کافی بردتہ داد میں پایا جاتا ہے اور ایز زیتون پہ کافی ڈیپیٹ پی ہوتی ہے کافی اگر ہم دے کے سابقہ ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان تھے اس نے جب وزیرستان کا دورہ کیا تھا تو اس نے زیتون کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بات کی تھی بلکہ اس کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان کا جنگل زیتون ہے وہ انقلاب لے کر آ سکتا ہے اور یقینا یہ بات جویں یہ کافی حد تک صحیح بھی ہے اور یہ وزیرستان کا جنگل زیتون ہے یہ بہت بہت انقلاب لے کر آ سکتا ہے جنوبی وزیرستان چاملائی سے تعلق رکھنے والے ہمارے مختار نامی ایک بائی نے تقریباً تین چار سالوں سے اس پر زیتون پر کام کیا مختلف اس نے تجربات کیے اور اس نے زیتون کا تیل نکالنے میں وہ کامیاب ہو گیا جب ہم مختار کے پاس پہنچے اس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے تو گرانڈ پر ہم نے اس کو کافی مشکلات سے دوچار پایا مختار عمر مختار جو ہے وہ اپنی محنت کر رہا ہے اور اس نے جنوبی وزیرستان میں جو جنگلی زیتون ہے اس کا تیل نکالنے میں بھی بہت کامیاب ہوا ہے لیکن اس کو کافی مشکلات درپیش تھی رضیہ مزود ڈیویلیٹمنٹ فارمڈیشن ہمارے ٹیم نے یہ سوچا کہ مختار کو ہم سپورٹ کرتے ہیں آر ایم ڈی ایف کے طرح تاکہ اس کی مشکلات بھی کم ہو اور جنگلی جو وزیرستان کا زیتون ہیں جس نے حالیہ چکوال کے ایگزیبیشن میں میلہ روٹ لیا تھا جنگلی زیتون جو ہیں جنگلی زیتون کا جو تھیل ہیں وہ پورے پاکستان میں یونیک اور نایاب بھائی گیا ہے آر ایم ڈی ایف نے ہمارے ٹیم نے عمر مختار کو سپورٹ کرنے کا ارادہ کیا اور آج جب قائدہ ہم نے آر ایم ڈی ایف کے طرح عمر مختار کے ساتھ ایگلیمنٹ کیا اور انشاءاللہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے اگر دیکھا جائے آر ایم ڈی ایف کا مقصد بھی ہے کہ ہم جنگلی وزیرستان یا ہمارے جتنی بھی قبائلی ازلہ ہیں اس کے لیے کام کریں وہاں پہ لوگوں میں نہ صرف شعور لے کر آئے بلکہ ان لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پیروں پر کڑا ہونے کے قابل ہو سکے اور خود شرح اور ازگار کما سکے چونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے اور زیرستان میں پہلے سے کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں چنگلی زیرستان اور جس کا تیل وہ بھی کافی نایاب ہیں یونیک قسم کا ہیں اور زیرستان کے تو ویسے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں سہت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے جنگلی زیرستان میں زیرستان کا یہ جو کربارہ عمر نے شروع کیا ہے اس نے اپنی ایک کوشش شروع کی ہیں اس میں بقول عمر کے بہت زیادہ جو اتعداد میں ایسی خواتین جو کہ بیوہ ہیں جن کے گرد کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہیں وہ خواتین زیرستان جو ہیں وہی کٹھا کرتی ہیں اور پھر مختار اس کو پیسے دیتا ہے اور اس طریقے سے اس خواتین کے گھر پر چھولا جاتا ہے اور مختار کو اس کے بدلے میں زیتون مل جاتا ہے تو آر ایم ڈی ایف کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم وزیرستان میں لوگوں کو سپورٹ کریں خاص طور پر ہم ان بہنوں و ماں کو سپورٹ کریں جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ہم یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو وزیرستان میں زیتون پایا جاتا ہے جہاں پہ جنگلی زیتون کے درخت ہیں وہاں پہ وہ خواتین ان کو ہم پیسے دیں گے اور وہ ہمارے لئے زیتونی کٹھا کرے گی ان کو ایک طرح سے ان کا چھولا جلے گا ان کو اپنی محنت کا سیلہ ملے گا وہ اپنے باو پر کڑا ہو سکے گی وہ دوسروں سے زکات اتیاد نہیں مانگے ہی اور نہ وہ رشن کے لئے کسی کے سامنے ہاتھ پیلائے گی بلکہ وہ خود گربیٹ کے کمائے گی اور یہ بہت اچھا کاروبار ہے اور اس طریقے سے وزیرستان میں جو جنرلی زیتون ہیں وہ بھی دنیا تک ہم پہنچائیں گے ہم نہ صرف پاکستان کے لیول پہ بلکہ انٹرنیٹل لیول پہ چاہتے ہیں کہ ہم وزیرستان کا جو یہ نایاب زیتون ہیں جنرلی زیتون کا جو تیل ہیں یہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ زیتون کی اس تیل سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ رنڈی ایف کا جو یہ کام ہے اس پہ ہم کام کریں گے اس کو مزید پروموٹ کریں گے آگے لے کر جائیں گے اور وزیرستان جو ہیں وہ زیتون میں نہ صرف ہم مختار کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ وزیرستان کی ہر اس ماں بہن بیٹی کو ہم سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس زیتون کے طرح تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کڑھ ہو سکے اور بائزت طریقے سے زندگی گزار سکے ہم تمام ان لوگوں سے آر ایم ڈی ایف کے طرح جو کہ ہم یہ زیتون کا ایک سٹارٹ لے رہے ہیں ایک انیشیٹیو لے رہے ہیں کیونکہ یہ وزیرستان کا جو جنرلی زیتون کرتے ہیں اس نے پہلے سے بھی میلہ لوٹ لیا ہے اس کی افادیت اس کی مقدار اس کو زیتون کو میں نے خود شیئر کیا ہے اس کو ہم بالوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ شگر کے مریضوں کے لیے بھی کافی بہتر پایا گیا ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی سئی ہے اور یہ سکن کے لیے بھی سئی ہے اس پہ ہم مالش بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم اپنے خوراک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنے بالوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کا بہت اچھا ریزولٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے انشاءاللہ زیتون جو وزیرستان کا زیتون ہے یہ وزیرستان میں بہت زیادہ لوگوں کو سپورٹ کر سکتا ہے سپیشلی یہ خواتین کو سپورٹ کر سکتا ہے اور ہم وزیرستان کو مزید ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آر این ڈی ایف کا یہ خواب پورا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے وزیرستان کی خواتین خود مختار ہوگی ہمارے وزیرستان کی خواتین ہمارے وزیرستان کے لوگ اپنے پیرو پر کرے ہو سکیں گے ہمارے وزیرستان میں زیتون جنگی زیتون فقط جو تیر ہیں یہ بہت بڑا انقلاب لے کر آئے گا اور وزیرستان ترقی کی راہ پر گانز ہوگا آر این ڈی ایف کے ساتھ رہیے اللہ حافظ